اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں جن میں سے بعض افراد خود کو خوش قسمت مانتے ہیں تو بعد بدقسمت یہ بات بھی درست ہے کہ ہر انسان مختلف سوچ کا حامل ہوتا ہے لیکن کئی بار ایسے واقعات پی رونما ہوتے ہیں کہ انسان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک خوش قسمت انسان ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی کہانیاں سنائیں گے جن کو سن کر آپ کی اگل دانگ رہ جائے گی لیکن خوش قسمتی کے اس جھولے کو جھولنے سے قبل اس کافلہ زوق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل دہ ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن باقائدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے تو آئیے ناظرین چل کر آج کی دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہ واقعہ سکارٹ لینڈ کا جب ایک اٹھائیس سالہ نوجوان سمندر کے کنارے انجائے کر رہا تھا اس دوران اس کا من للچانے لگا کہ کیوں نہ وہ سرفنگ کرے جس کے بعد اس نے سرفنگ بورڈ اٹھایا اور لہروں کی جانب چل دیا لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ چاندھی لموں بعد وہ ایک بڑی مصیبت میں گھرنے والا ہے کیونکہ اس دن لہریں معمول سے زیادہ طاقتور اور بپری ہوئی تھی چاند منٹ سرفنگ کرنے کے بعد اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ لہریں اسے بھا کر سمندر کے درمیان لے آئی ہیں میتھیو کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے مگر اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دی وہ سرفنگ بورڈ کا سہارا لیتے ہوئے کسی ایسی سمت جانے کی کوشش کرنے لگا جہاں انسان موجود ہو اسی اسنا میں میتھیو کو دور سے آتی ہوئی ایک بورڈ دکھائی تھی اٹھائیس سالہ میتھیو کو یوں لگا کہ زندگی جیسے لوٹ آئی ہو وہ اپنی پوری قوت سے اس جانب جانے کی کوشش کرنے لگا لیکن یہ کوشش ناکام رہی بورڈ مسلسل اس سے دور ہو رہی تھی اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ بورڈ اس کی نظروں سے اوچھل ہو گی شام ڈھل رہی تھی اور میتھیو پریشان ہو چکا تھا سورج ڈوب گیا اور کھلے سمندر میں میتھیو بے رحم لہروں کے درمیان بے یاروں مددگار موت کا انتظار کرنے لگا یہ رات میتھیو کی زندگی کی سب سے بھاری رات تھی جیسے تیسے کر کے رات گزری صبح کا سورج تلو ہوا تو میتھیو کو لگا کہ شاید اب اسے بچا لیا جائے گا جیسے جیسے دن چڑھتا گیا میتھیو کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا بھوک کی شدت سے وہ نڈھال ہو چکا تھا اور اس کے جسم میں موجود توانائی بھی ختم ہو چکی تھی دن بھر وہ سرفنگ بورڈ سے چپکا کبھی ادھر کو جاتا کبھی ادھر کو پھر شام ہونے کو تھی لیکن کوئی زیرو اس جانب نہ آیا میتھیو کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی اچانک رات آٹھ بج کر تیس منٹ پر ایک ریسکیو ہیلیکاپٹر خوش قسمتی سے اس جانب آ نکلا ہیلیکاپٹر میں موجود ریسکیو ٹیم نے میتھیو کو دیکھ لیا تھا انہوں نے فوراں رسی کی مدد سے میتھیو کو اوپر کھینس لیا ہیلیکاپٹر میں موجود چند انسانوں کے بیچ پہنچ کر میتھیو کو یوں محسوس ہوا جیسے سارے جہان کی خوشیاں اس کی چھولی میں ڈال دی گئی ہوں اسے ہسپتال لے جایا گیا طبی امداد کے بعد میتھیو نے یہ انکشاف کیا کہ وہ بتیس گھنٹے تک سمندر کی بے رہم موجوں کے درمیان اچھکولے کھاتا رہا اسے موت سامنے نظر آ رہی تھی لیکن قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور ریسکیو ٹیم نے اسے آخری لمحات میں بچا لیا میتھیو خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے یہ بات بھی درست ہے کہ چند گھنٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو یقیناً میتھیو اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا یہ بھی ممکن تھا کوئی سمندری درندہ ہی اسے اپنی خوراک بنا لے تھا دوستو اس دلچسپ کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے قمت میں ضرور بتائیے گا دوستو اب جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسے سن کر آپ یقیناً سکتے کسی کیفیت میں آ جائیں گے کہانی ہے یورپی ریاست کی جہاں کی رہائشی ٹرینٹن نے پچھلے سال کے وسط میں زندگی کو الودا کہہ ہی دیا تھا ہوا کچھ یوں کہ تیرہ سالہ ٹرینٹن کار اور ٹریلے کے روڈ ایکسیڈنٹ کی زد میں آ گئے بھاری بھرکم ٹریلہ ایک معصوم سے جسم پر آن گرا اور ٹریلے کا فرنٹ پورشن اس کے سر پر آ لگا اس لڑکے کو اسپتال لائے گیا ڈاکٹر نے اپنی کاروائی شروع کی تاکہ کسی نہ کسی طرح اس کو بچایا جا سکے تاہم حیران کن طور پر یہ لڑکا دو ماہ تک بے ہوشی کی حالت میں رہا ہر ممکنہ اقدام سے بھی اس کی زندگی کی کوئی امید روشن نہ کی جا سکی ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو کلین چٹ دے دی تاہم اس کی ماں نے اسرار کرتے ہوئے چند دن اور اسپتال میں گزارنے کی درخواست کی جسے مان لیا گیا چند دن مزید گزرے لیکن ٹرینٹن کی حالت بگڑتی گئی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے دماغ تک آکسیجن نہیں پہنچ با رہی جس کی وجہ سے وہ موت کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے جب تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو ٹرینٹن کے والدین نے ایک مشکل فیصلہ کیا چونکہ ٹرینٹن صرف مشینوں کے سہارے سانس لے رہا تھا تو اس کے والدین نے یہ ارادہ کیا کہ اس زندگی سے بہتر ہے کہ ٹرینٹن دوسروں کی زندگی بچا ہے دراصل اس کے والدین چاہتے تھے کہ اس کے جسمانی آزا کسی ایسے بچے کو لگا دیا جائیں جسے ان آزا کی شدید ضرورت ہو ہسپتال کے قانون کے مطابق فارم فل کیا گیا اور آپریشن کی ڈیٹ مقرر کر دی گئی مقررہ تاریخ ایک ایسا موجزہ پیش آیا جس پر ہر کوئی آسانی سے یقین نہیں کر سکتا تھا ٹرینٹن کو ہوش آ چکا تھا اور وہ زندگی کی جانب بڑھنے لگا رفتہ رفتہ اس نے بغیر مشینوں کے سانس لینا بھی شروع کر دیا اس واقعے کے بعد ڈاکٹرز اور ٹرینٹن کے والدین نے اس کی بھرپور دیکھ بھال کی آج ٹرینٹن ایک صحت مندانہ زندگی گزار رہا ہے اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قسمت کسی وقت بھی انسان کا ساتھ دے سکتی ہے یہ قسمت ہی ہوتی ہے جو ہار کو جیت اور موت کو زندگی میں بدل دیتی ہے انجیلا ہرنانٹرین دیسکوری کے معزز دوستو یہ کہانی ہے چھے جولائی دوہزار اٹھارہ کی تئیس سالہ انجیلا امریکی ریاست ہوانہ سے ایک سپورٹس کار کے ذریعے اپنی فیملی کو ملنے جا رہی تھی تاہم یہ سفر ادھورہ ہی رہ گیا انجیلا نے اپنی بہن کو آخری میسج کیا کہ وہ بس پہنچنے ہی والی ہے لیکن اگلے سات دن تک انجیلا کا کچھ پتہ نہ چل سکا سات دن بعد معلوم ہوا کہ وہ دنیا کی خوشکسمت خاتون ہے دراصل انجیلا کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ انجیلا اپنے راستے پر ڈرائیو کر رہی تھی کہ اچانک ایک کتہ ایک جانب سے دوڑتا ہوا سڑک کے درمیان آ گیا جسے بچاتے ہوئے انجیلا سات موجود کھائی میں جا گری اس کھائی کی گہرائی ساٹھ میٹر تھی انجیلا کی کار ایک پتھریلے سمندر کے کنارے گر گئی تھی اور انجیلا کو اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی لیکن اس باہمت خاتون نے کار کا شیشہ توڑا اور درد کی شدت سے چور ہونے کے باوجود کار سے پاہر نکلنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی رہی خوش قسمتی سے جہاں کار گری تھی سمندر کا وہ حصہ گہرا نہیں تھا پانی کم ہونے کی وجہ سے انجیلا نے کنارے کی جانب کوچ کرنا شروع کر دیا مگر کنارے کے قریب پہنچ کر انجیلا بے ہوش ہو گئے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے انجیلا پورے سات دن تک کنارے پر موجود ایک پتھر پر بے سد پڑی رہی سات دن بعد انجیلا کو ہوش آیا اوپر سڑک پر ٹرافک روان دوان تھی انجیلا نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا پھر اچانک ایک کار سڑک کے کنارے آ کر رکی جس میں سے ایک نوبیاتا جوڑا نکلا اور انہوں نے سڑک کے کنارے ٹہلنا شروع کر دیا انجیلا نے اس قیمتی لمحے کو ضائع نہیں کیا اور پوری قوت سے آواز لگائی خوش قسمتی سے یہ آواز ان تک پہنچ گئی یوں ریسکیو ٹیم طلب کی گئی اور انجیلا کو گہری کھائی سے نکال لیا گیا طبیعی امداد کے بعد انجیلا کو بچا لیا گیا لیکن آج بھی وہ اس واقعے کو یاد کر کے شرید خوفزدہ ہو جاتی ہے قسمت بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہو چکا ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں اس خوش قسمت انسان کی جس نے سات بار موت کو دھوکہ دیا اس کا نام ہے فرنزز سیلک جو کروشیا میں ایک میوزک ٹیچر تھا انیس سو باسٹ میں وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا جو خوفناک حادثے کا شکار ہوئی جس بوگی میں وہ سوار تھا اس کے تمام مسافر مارے گئے لیکن فرنزز زندہ بچ گیا اس کے اگلے ہی سال فرنززز ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ جہاز کا ایک دروازہ خود بخود کھل گیا ہوا کی سپیڑ کی وجہ سے جہاز بے کابو ہو کر زمین کی جانب گرنے لگا تو فرنززز نے اکل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگا دی وہ جہاز زمین سے تکرایا اور آگ بھڑک اٹھی تمام مسافر لکمیں اجل بن گئے لیکن فرنززز کوتنی کی وجہ سے بچ گیا فصلوں میں گرنے کی وجہ سے اس کی جان تو بچ گئی لیکن اسے گہری چوٹے آئیں اس حادثے کے چار سال بعد فرنزززززززہ کار حادثے میں بھی بھی بال بال بچ گیا وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی کار چکنا چور ہو گئی لیکن قدرت نے فرنزززززے کو بچا لیا جس کے بعد بیس سال تک فرنزززززی کی زندگی پر سکون گزری لیکن نوے کی دہائی میں سڑک کراس کرتے ہوئے فرنززززززززززززززز face رہا ہمیشہ کی طرح فرنزززززاف یہ سیضہ بھی بھی محفوظ رہا ایک دن موت نے اسے آ ہی لیا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا ہی خوش قسمت کیوں نہ ہو ایک دن اسے لوٹ جانا ہے رابٹ اینڈ کیرن ناظرین رابٹ کا شمار بھی دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں ہوتا ہے یہ کہانی بہت سادہ سی ہے رابٹ کو پرانی پینٹنگز جمع کرنے کا شوق تھا سال دوہزار سولہ میں اس نے ایک ایسی ہی پینٹنگ صرف پندرہ ڈالرز کی خریدی یہ تصویر اٹھارویں صدی کے ایک بدماش کی تھی جس نے ڈاکوں اور رازنی سے اس وقت کی حکومت کو تگنی کا ناشنا چاہا رابٹ کو ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ تصویر بہت مہنگی ہے جانج پرتال کے بعد یہ بات درست نکلی اور رابٹ کی خریدی گئی یہ تصویر تین ملین ڈالر میں فروخت ہوئی یوں قسمت نے رابٹ کو بیٹھے بیٹھے ملین ائر بنا دیا اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو معمولی یا حکیر نہیں سمجھنا چاہیے کیا پتہ جسے آپ ایک عام چیز سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کروڑوں کی مالیت کی ہو جی تو دوستو قسمت کی یہ دلچسپ کہانیاں آپ کو کیسی لگیں کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ